اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم ڈاکٹر اجاز عباسی اور آپ مجھے سکیپ بائیلوجی ہم سیل سائیکل آج کے اس بائیلوجی نائید کے لیکچر میں ہم سیل سائیکل کے بارے میں سٹیڈی کریں گے سیل سائیکل کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں سیریز اف ایونٹس فرم دا تائم ای سیل ایز پروڈیوزد انتل ایٹ ڈیوائیڈس تو فارم ڈاٹر سیل بسیکلی جو سیل سائیکل ہے یہ ایک سیریز اف ایونٹس ہیں یہ ایک سائیکلک سیریز اف ایونٹس ہیں جو کہ ایک سیل کی فارمیشن سے لے کے ایک سیل کی ڈیوین تک جو ہے وہ کیری آؤٹ ہوتے ہیں جب ایک سیل نیا بنتا ہے تو اس وقت وہ سیل سائیکل کے اندر انٹر ہوتا ہے اور اپنی لائف کے دوران جتنی بھی چینجز سے وہ گزرتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی ڈیوائیڈ ہو کے ڈاٹر سیلز میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ جو تمام چینجز ہیں جو کہ جن سے وہ سیل جو پاس آن ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں سیل سائیکل سو سیل سائیکل جو ہے اس کو ہم چار سٹیجز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں منلی جی ون ایس جی ٹو اینڈ ایم فیس جبکہ سم ٹائم جو ہے وہ ایک ایڈیشنل سٹیج جسے ہم جی نوٹ فیس کہتے ہیں یہ بھی کچھ سیلز کے جو ہے وہ سیل سائیکل کے اندر اپیر ہوتی ہے سو ایک نیا سیل جو ہے وہ سیل سائیکل کے اندر یہاں اس سٹیج سے انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جی ون میں سے پاس آن کرتا ہے پھر یہ ایس فیس میں سے پاس آن کرتا ہے دین یہ جی ٹو فیس سے اندین یہ ایم فیس سے پاس آن کرتا ہے تو ایم فیس میں ڈیوائیڈ ہو کے یہ دو ڈاٹر سیلز میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے پھر اس سیل کا لائف سائیکل یا اس سیل کا جو سیل سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں ان کا سیل سائیکل سٹارڈ ہو جاتا ہے کچھ سیلز ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں سے اس سیل سائیکل کو اگزٹ کر دیتے ہیں اور جی ناط فیز کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں کچھ سیلز تو اپنی ساری لائف جی ناط فیز میں سپینڈ کر دیتے ہیں لیکن کچھ سیل دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد اس فیز میں انٹر ہو کے اپنا جو سیل سائیکل ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ فور مین سٹیجیز ہیں ایک سیل سائیکل کی جی ون ایس جی ٹو این ایم فیز اور کچھ سیلز کے کیسز میں جو ہے وہ جی نوڈ فیز بھی اپیر ہوتا ہے سو ون بے ون ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ سٹیجیز ہیں ان کے اندر کیا کیا چینجز اپیر ہوتی ہیں سیل کے اندر جو جی ون فیز ہے جس کو ہم گیپ ون فیز کہتے ہیں سو گیپ ون گیپ اس لیے کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی اس کے اندر کوئی ہمیں ایکٹیوٹی سیل کے اندر نظر نہیں آتی سو اس لیے ان کو جو ہے وہ گیپ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے گیپ ون سو گیپ ون میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب ایک جو ہے وہ پیرنٹ سیل دیوائید ہوتا ہے اور نئے پیرنٹ سیل کے ڈیوائید ہونے سے دو سیل بنے اور ان کا سائز جب پیرنٹ سیل کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سیل کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا جو نارمل سائز ہے وہ ری گین کرتے ہیں سو جی ون فیز کے اندر جو سب سے پہلی چینج آتی ہے that is growth in سیل سائز ایک سیل اپنا سائز جو ہے وہ انکریز کر کے اپنا نارمل سائز جو وہ سب سے پہلے اٹین کرتا ہے سیکنڈلی انکریز ان نمبر آف سیل آرگنیلیز ایک سیل جب سائز انکریز کرتا ہے تو اس کو اپنی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے جو ڈیفرنٹ جو نمبر آف آرگنیلیز ہیں ریکوائید ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ میٹ کرتا ہے ان کی جو تعداد ہے اس کو انکریز کرتا ہے تاکہ اس کے جو سارے فنکشن سے وہ بخوبی پرفارم ہو سکے اس کے بعد there is senses of enzymes and protein سیل کو تمام وہ proteins یا enzymes جو اس کی normal functioning کے لیے ریکوائید ہوتے ہیں وہ اس فیز میں سیل جو ہے وہ سنسائز کرتا ہے سیکنڈلی سیل وہ انزائم اور پروٹین بھی سنسائز کرتا ہے جو اسے next phase یعنی s phase کے اندر جو ریکوائید ہوتے ہیں so next is the s phase جب g1 phase complete ہوتا ہے تو mostly cells جو ہے وہ s phase کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں so s phase جو ہے اس کو ہم synthesis phase کہتے ہیں because there is synthesis of dna dna جو کہ ایک single molecule کی form میں ہوتا ہے وہ divide ہو کے تو double ہو جاتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ dna replication کہتے ہیں یہ process ہوتا ہے اور اس dna replication کے result میں chromosomes کی duplication ہوتی ہے duplication of chromosome سے مراد یہ ہے کہ اگر chromosome کے اندر ایک ایک جو ہے وہ chromatic موجود تھا تو ان کی duplication ہوتی ہے تو ان کے اندر دو دو chromatic ہو جاتے ہیں اور پھر جب cell devian ہوتی ہے end way تو اس میں یہ chromosome center سے divide ہو کے تو chromatic پھر separate ہو جاتے ہیں اور اس طرح chromosome کی جو ہے وہ devian ہوتی ہے so s phase جو ہے s phase کے اندر dna کی replication ہوتی ہے اور chromosomes duplicate ہو جاتے ہیں double ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو next phase ہے that is g2 phase g2 phase اور gap 2 جو ہے اس کے اندر there is synthesis of protein and enzyme required in m phase چونکہ g2 phase کے بعد جو next phase ہے that is m phase جہاں پہ mitosis ہونی ہے جہاں پہ cell devian ہونی ہے تو g2 phase کے اندر apparently تو کوئی change نظر نہیں آتی لیکن یہاں وہ enzymes اور protein synthesize ہوتے ہیں جنہوں نے m phase کے اندر اپنا role play کرنا ہے جیسے for example chromosome کی separation کے لیے جو esters اور spindle fibers develop ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو protein ہیں ان کی synthesis g2 phase کے اندر complete ہو جاتی ہے so g2 phase complete ہونے کے بعد next is m phase m phase کو ہم mitotic phase کہتے ہیں mitotic phase جو ہے یہ actually mitosis کی stage ہے یہاں پہ cell جو ہے وہ mitosis perform کرتا ہے اور اس کے result میں divide ہو جاتا ہے so there is mitosis اور cell devian so اس mitosis اور cell devian کے result میں ہر parent cell دو daughter cells میں divide ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو daughter cells ہیں وہ دوبارہ سے اپنا life cycle start کرتے ہیں so most of the cells جو ہیں وہ اس طرح سے g1 سے s g2 اور پھر m phase سے pass on کر کے اپنا cell cycle complete کر دیتے ہیں لیکن کچھ cells جو ہیں وہ یہاں سے g1 complete کرنے کے بعد اپنا normal size attain کرنے کے بعد exit ہو جاتے ہیں اور وہ g0 میں enter ہو جاتے ہیں کچھ cells تو اپنی پوری life g0 کے اندر spend کر دیتے ہیں اور کچھ cells جو ہے وہ کچھ time کے بعد واپس enter ہو جاتے ہیں s phase کے اندر اور پھر اپنا جو cell cycle ہے وہ complete کرتے ہیں جو cells مکمل طور پر divide نہیں کرتے وہ g0 کے اندر enter ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری life g0 phase کے اندر spend کر دیتے ہیں so basically g0 کے اندر enter وہ cells ہوتے ہیں only those cells enter in g0 which stop dividing temporarily اور permanently جو temporarily یا permanently اپنی devian جو وہ stop کر لیتے ہیں صرف وہ cells جو g0 کے اندر enter ہوتے ہیں جیسے for example rbc's یا neuron cells ہیں تو جو rbc's یا neurons ہیں یہ basically permanently انہوں نے divide نہیں ہونا ہوتا لہٰذا یہ enter ہو جاتے ہیں g0 کے اندر اور پھر یہ اپنی پوری life جو ہے وہ g0 میں spend کرتے ہیں اور یہ further جو ہے وہ divide نہیں ہوتے لیکن کچھ cells ایسے بھی ہوتے ہیں جو temporarily ان کی devian جو ہے وہ stop ہو جاتی ہے لیکن کچھ time کے بعد دوبارہ اپنی جو devian ہے وہ resume کر لیتے ہیں یا جو ہے وہ دوبارہ cell cycle کے اندر enter ہو جاتے ہیں so وہ g0 سے exit ہو کے دوبارہ s کے ذریعے cell cycle کے اندر enter ہو جاتے ہیں so یہ وہ تمام changes ہیں جو ایک cell کی جو ہے وہ lifetime کے دران ہوتی ہیں اور ان کو ہم collectively cell cycle کہتے ہیں موسیقی